بہت سارے جو کیسز آتے ہیں اس میں گھریلو جھگڑے ناچاکیاں تو ایک جو خوشحال گھرانا ہے نا وہ آج کا ٹاپک ہے کہ خوشحال گھرانا کیسے بنے آپ نے فرمایا کہ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو استقفار کا مقام ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہی جو ہے وہ آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں ہے ایٹو سے تو مکان بنتے ہیں لیکن لوگوں سے گھر بنتے ہیں سبحان ہے گھروں کا جو ایک ماحول جو ہے وہ پھر آپس میں جس طرح کے آپ کے تعلقات ہوں پھر وہ فیل پورے گھر کی وہ فیل ہوتی ہے بھارے لوگ سب زندگی ایسی ہے نہیں کہ زندگی کا جو فلسفہ ہے یا جو فارمولا ہے یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے فارمولے بہت سارے ہیں کیونکہ مزاج بھی بہت سارے ہیں ایک بات ہر ایک کی اوپر لاغو نہیں ہوتی لیکن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جنرل ٹرینڈز میں بات کریں جنرلی ایسی بات کے جو سب کے لیے تقریباً مستقی ہو قابل عمل ہو اس پر چلنا آسان ہو اس تشنگی میں رہ جاتے ہیں ہمارا جو ہے نا جی وہ سوال ادھورا رہ گیا تو وہ سوال کے لیے پھر ان کی ذاتی چونکہ ایک ہر بندے کی زندگی ہے نا تو زندگی کے حوالے سے پھر وہ بات ہو تو ایک اور بات نکلتی ہے لیکن جب ہم جنرل بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ایسی کریکٹریسٹکس کی بات کرتے ہیں جو انسانی سطح پر بھی پورے ہوں اور ایزا مسلم بھی پورے ہوں تاکہ یہ ایک جو فوٹنگز ہے وہ جن چیزوں کے اوپر رکھی جا رہی ہے وہ چیزیں مضبوط ہونی چاہیے تو گھروں کی جیسے ہم مکانوں کی بنیاد رکھتے ہیں نا کہ یہ مضبوط بنیاد ہو تو اسی طرح سے جو انسانی خسائل ہیں انسانی آدات جو ہیں یہ بھی وہ بنیادیں ہیں اگر ان بنیادوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں آپ تو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کے بیشتر معاملات جو ہیں جو زندگی کے لوڈ آتے ہیں آپ کے اوپر جیسے اسرکار ویس اپ فرمائے کرتے تھے کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبوں پر یقصہ ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے تو جب اب ہم اس ظرف کو جب ہم ٹریٹ کر رہے ہیں اس برطن کو جب ہم ٹریٹ کر رہے ہیں تو وہ پھر لوڈ جیسا بھی آئے اس میں اس کا بہیوئر بدلنا شروع ہو جاتا ہے موسیقی